اسلام علیکم دوستو میں ہم شہزاد بیوٹی لکس والا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تاریخ شہزاد اوفیشل جی دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کر لیں دوستو ابھی دو دن پہلے مجھے ایک دوست نے میسج کیا اس نے کہا کہ سر ہمیں آپ ایک ایسا کاروبار بتائیں کہ جو بلکل کم انویسمنٹ میں ہو سکے جس میں چند پیسوں سے جو کام شروع ہو سکے اور اس میں جو اینا ٹائم بھی زیادہ نہ ہو میں جوب کرتا ہوں کوئی پار ٹائم میں اس کو کر سکوں تو کوئی ایسا کاروبار بتائیں تو میں نے ان کو بھی بتایا اور پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ ایسا جو کاروبار ہے کہ جس میں بلکل چند پیسوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا پروفٹ آپ کما سکتے ہیں اور یہ چلنے والا کاروبار ہے اور خاص کر جو جب بارش ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا کاروبار ہے کہ جو بارش کے بعد جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جو چیز آپ بنائیں گے جو پروڈکٹ آپ بنائیں گے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر روز ہر دوسرے دن بارش ہو تاکہ ہماری جو چیز ہے نا وہ زیادہ بکے اور ویسے بھی چاہے بارش ہو یا نہ ہو یہ اس پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو چند پیسوں میں تیار ہوتی ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ہر گاؤں میں ہر قصبے میں ہر شہر میں آج کل جس کے پاس بائیک ہے گاڑی ہے تو وہ لوگ کاروبار ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو یہ چلنے والا کاروبار ہے خاص کر جو جب بارش ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا کاروبار باند ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا کاروبار ہے کہ جو بارش کے بعد جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جو چیز آپ بنائیں گے جو پروڈکٹ آپ بنائیں گے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر روز ہر دوسرے دن بارش ہو تاکہ ہماری جو چیز ہے نا وہ زیادہ بکے اور ویسے بھی چاہے بارش ہو یا نہ ہو یہ اس پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو چند پیسوں میں تیار ہوتی ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ہر گاؤں میں ہر قصبے میں ہر شہر میں آج کل جس کے پاس بائیک ہے گاڑی ہے تو وہ لوگ سروس کرواتے ہیں گاڑی کو بائیک کو تو یہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ سروس سٹیشن پر استعمال ہونے والی ہے اور کم پیسوں میں تیار ہوتی ہے اور اس میں اچھا پروفٹ آپ کو معا سکتے ہیں اگر آپ خود اس کو بنا کے سیل کرتے ہیں تو تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر اس کا فارمولا آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اگر آپ چیز خود تیار کرنا چاہیں تو وہ کتنے میں تیار ہوگی اور اگر آپ تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ آپ کو چیز کتنے میں ملے گی اور آگے آپ مارکٹ میں کتنے کی سیل کر سکتے ہیں تو وہ چیز شیمپو بیس ہے جس طرح آپ گاڑی دلوانے جاتے ہیں سروس ٹیشن پہ یا بائک دلوانے جاتے ہیں سروس کروانے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بائک یا گاڑی کو صاف کرنے کے لیے جو چیز یوز کرتے ہیں بعض لوگ جو ہے سروس ٹیشن والے وہ یوز کرتے ہیں صرف اور بعض لوگ جو ہے نا وہ شیمپو یوز کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں ایک شیمپو جو چند پیسوں میں تیار ہوتی ہے اور اچھا پروفٹ اس میں آپ کما سکتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ شیمپو کہ شیمپو کس طرح تیار کی جاتی ہے اور وہ کتنے میں تیار ہوتی ہے اور آگے مارکٹ میں کتنے کی بکتی ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں شیمپو بیس یہ علی بھائی بنا رہے ہیں ادھر شیمپو بیس تو یہ تیار کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھانے کے لیے تو یہ بھائی سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں اور کس طرح کی جو ہے نا یہ تیار کریں گے تو ابھی انہوں نے کچھ چند چیزیں جو ہے نا ڈال کے وہ تو بنا لی ہے تو باقی ابھی اس میں کلر وغیرہ ڈالیں گے ذرا نزدیل لے کے ہو کامرا تو یہ دکھاؤ ذرا کیا چیز بن رہی ہے نزدیل لے کے ہو یہ شیمپو تیار ہو رہی ہے شیمپو تقریباً تیار ہوگی ہے تو اب اس میں جو ہے نا یہ پانی بغیرہ پڑا ہوگا ہے یہ پانی اس میں ڈالا ہے تو اب اس میں جو ہے نا کلر مکس کریں گے ہاں جی بھائی کتنا کلر مکس کریں گے اس میں ایک گرام کلر مکس کریں یہ ایک کتنا بنایا آپ ایک کلو بنایا ہے ایک کلو بنایا ہے ایک لیٹر ہے مطلب کہ ایک لیٹر یہ تیار ہوئے ایک لیٹر میں ایک گرام کلر ڈالیں گے تو ابھی ڈالو اس میں کلر اس میں مختلف کلر آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح کی مارکٹ میں ڈمانڈ ہو چیز کی اسی طرح کا جو ہے نا آپ کلر ڈال سکتے ہیں اس میں تو یہ بھائی نے کلر ڈال دیا ابھی یہ مکس کر دیا یہ اس طرح کلر ڈال کے مکس کر کے کیمیکل مکس کر کے آپ اس کو جو ہے نا تقریباً کتنے کتنی دیر تک اس کو ریسٹ دینی ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں چمک آ جائے چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اس کا جو ہے نا اس میں جھاگ وغیرہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو وہ ساری ختم ہو جائے گی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا کلر آپ کو اچھا نظر آئے گا اگر آپ اس میں ہلکی سے خوشبو ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ وہ جھاگ جب بڑھیں گی سروس ٹریشن پر یوز ہوگی تو اس میں جو ہے نا اچھی خوشبو بھی آئے گی گاڑی سے بھی خوشبو آئے گی تو اچھا ایک امپیکٹ پڑتا ہے تو یہ چیز تیار ہو گیا یہ ایک لیٹر بھائی نے تیار کی ہے آپ اس طرح تیار کر کے بڑے برطن میں کھلے برطن میں جو ہے نا آپ تیار کر سکتے ہیں ٹپ وغیرہ میں کوئی اس کے لیے مشین کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی مطلع کے باری جو ہے نا وہ انویسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے جب اس طرح تیار ہو جائے اس طریقے سے جس طرح بھائی نے یہ تیار کی ہے تو آپ اس طرح کی ایک بوتل لیں اس طرح کی آپ ایک بوتل لیں جو مارکٹ سے مل جاتی ہے آپ اس میں ڈالی بھی ہوئی ہے تو آپ اس میں ڈال کے آگے مارکٹ میں جو ہے نا ایک لیٹر اگر ایک لیٹر کی پیکنگ کرنا چاہے تو ایک لیٹر کی کر سکتے ہیں اگر زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کی مارکٹ سے خریدیں بوتل تو آپ جو ہے نا یہ چیز بھی لے سکتے ہیں اس طرح کی خالی بوتل جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں اس میں ڈال کے یہ ایک لیٹر کی بوتل ہے تو آپ ایک لیٹر میں ڈال لیں اگر زیادہ چاہیے مطلب کہ بڑی پیکنگ میں کرنا ہے تو آپ بڑی بوتل پکڑ سکتے ہیں اس طرح کہ یہ ہمارے پاس بوتلیں آپ اس طرح کہ یہ پانچ لیٹر والی بوتل ہے یہ پانچ لیٹر والی بوتل ہے آپ اس میں بھی پیکنگ کر سکتے ہیں اگر ایک لیٹر کی پیکنگ کسی کو چاہیے تو آپ ایک لیٹر میں کر کے دیں اگر بڑی پیکنگ چاہیے پانچ لیٹر یا دس لیٹر تو اس میں آپ جو ہےنا اس طرح کی بہتر یا بڑے کین کی کین کو یوز کر سکتے ہیں تو بنانے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ جو ہےنا اس کے مشینری کی ضرورت نہیں ہے جس آپ ایک برطن لیں اس میں ایک بڑی سٹک یا کسی بڑے برطن سے جس طرح کے وہ سالن وغیرہ یا چاول ڈالنے کے لیے جو ہم گروں میں استعمال کرتے ہیں چمچ آپ اس طرح کا جو ہےنا چمچ استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں بنا کے تو یہ آپ آگے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے یہ کتنے میں تیار ہوگی آگے مارکٹ میں کس طرح بکھے گی تو علی بھائی سے کہیں گے کہ وہ آ کے ہمیں بتائے اس بارے میں کہ یہ فارمولا اس کا کیا ہے جی علی بھائی سے جانتے ہیں یہ علی استاد ہیں جی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی اور اس کے فارمولا کیا ہے مکمل آپ کو بتاتے ہیں آپ نوٹ کر لیں فارمولا اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو آپ خود بنائیں اس کو مارکٹ کریں اگر نہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں علی بھائی سے کہ اگر کوئی دوست آپ سے خریدنا چاہے تو آپ کتنے کی آگے آپ دیں گے اور وہ بھائی آگے کتنے کی سیل کرے گا جی علی بھائی یہ کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے نا آپ نے ڈالی ہیں مکمل اس کا ذرا فارمولا بتائیں آپ جی اس میں میں نے سو گرام ایس ایل ایس ڈالا اور تین سو گرام اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اس میں میں نے اچھا یہ آپ نے سو گرام جو نا ایس ایل ایس ڈالا ہے اور تین سو گرام جو ہے نا آپ نے نمک کون سا ڈالا ہے نمک جو ہم گریلو آم یوز کرتے ہیں اچھا کھانے والا نمک جو ہے وہ اس میں ڈال کے تو پانی کتنا ڈالا ہے ایک لیٹر ایک لیٹر پانی ڈالا ہے آپ ایک لیٹر پانی لینا ہے اس میں سو گرام ایس ایس ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ مکس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نمک ڈالنا ہے جی جی ایسے ہی ہے تو یہ ایک لیٹر ہے جو ایس ایس ہے وہ کتنی کا ہے وہ ہے ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے کا مطلب سو گرام جو سو گرام جو ایس ایس ہے ساٹھ روپے کا ہے سو گرام اور نمک نمک ہے تین سو گرام ہے آٹھ روپے کا آٹھ روپے کا نمک تین سو گرام اور جو پانی ہے اس کی تو آپ قیمت نہیں لگا سکتے تو اب یہ کیا ہے اس میں دو چیزیں جو ہم نے دوستو باہر سے مارکٹ سے لے کے آنی ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ایس ایل ایس پورڈر ملتا ہے یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں نا صرف کے کام میں بھی یوز کرتے ہیں جھاک کے لیے یہ ہوتا ہے تو صفائی کے لیے اور جھاک کے لیے یہ ہوتا ہے ایس ایل ایس پورڈر تو وہ لینا ہے ہم نے سو گرام وہ ملے گا ساٹھ روپے کا اور سو گرام اور تین سو گرام جو ہے نمک لینا ہے نمک آپ کو پتا ہے تقریباً بیس روپے پچیس روپے کیجی مل جاتا ہے تو تین سو گرام جو ہے نا وہ بیس روپے کی حساب سے اگر کریں تو وہ آٹھ روپے کا بنتا ہے نمک ٹھیک ہے تین سو گرام اب یہ ساٹھ روپے کا ایس ایل ایس اور آٹھ روپے کا جو ہے نمک تو یہ لگا کہ یہ تقریباً 68 روپے کا آپ کا مٹیریل بن گیا ایک لٹر آپ بناتے ہیں تو پانی آپ فری کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک لٹر پانی لیا اب اس میں آپ نے سو گرام سلس اور تین سو گرام نمک ڈال دیا تو یہ ٹوٹل وزن ہو گیا چودہ سو گرام ٹھیک ہے چودہ سو گرام یہاں بھائی نے لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ چودہ سو گرام جو ہے نا یہ بھائی نے لکھا ہوا ہے ٹوٹل اس کا جو خرچہ ہے اس کے اوپر بھائی نے لیبر بھی ڈالی ہوئی ہے یہ دس روپے لیبر ڈالی ہوئی ہے بھائی نے اگر آپ بنانے میں جو لیبر لگتی ہے آپ محنت کرتے ہیں تو اس کی جو لیبر ہے وہ دس روپے وہ ڈال کے تو یہ تقریباً 78 روپے میں جو ہے نا چودہ سو گرام آپ کا تیار ہوتا ہے مطلب کہ ڈیرھ لیٹر آپ کا 78 روپے میں تیار کریں اور آگے یہ مارکٹ میں کتنے کا سیل ہو رہا ہے جو سروس ٹیشن پہ جا کے اگر بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجتے ہیں تو آپ کتنے کا بھیجتے ہیں سروس ٹیشن پہ ہم ڈیرھ سو اور دو سو روپے لیٹر سیل کر رہے ہیں آپ ڈیرھ سو روپے اور دو سو روپے لیٹر سیل کر رہے ہیں ڈیرھ سو سے دو سو روپے لیٹر سیل کر رہے ہیں تو یہ 78 روپے میں تیار ہو رہا ہے تو آپ مطلب کہ اس کو ڈیرھ سو میں اگر ہم سیل کرتے ہیں تو کتنا پروفٹ آتا ہے 78 آپ 60 روپے میں لگا لیں تو تقریباً 80 روپے اس کے اوپر پروفٹ آتا ہے ایسا ہی ہے اس کے اوپر دوستو پروفٹ آتا ہے مطلب کہ آپ ہنڈر پرسن ہنڈر جو اینا وہ اوپر پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اسی روپے خرچہ کریں اور جو اینا اسی روپے ہی پروفٹ آپ کمائیں اس میں آپ جو اینا بوتل اگرہ کا خرچہ ڈال لیں تو اگر اسی پہ نہیں تو ستر پہ تو جو آپ کا مسٹ جو ہے نا ایک لیٹر کے اوپر یہ اسی روپے میں ڈیڑھ لیٹر تیار ہوتا ہے لیکن مارکٹ میں بک رہا ہے ڈیڑھ سو سے دو سو روپے ایک لیٹر اگر آپ ڈیڑھ سو روپے کا بھی ایک لیٹر بیچتے ہیں تو مطلب کہ یہ آپ کا جو اسی روپے میں آپ کا ہو گیا ڈیڑھ لیٹر اور مارکٹ میں اگر آپ بیچتے ہیں تو ڈیڑھ لیٹر سوہ دو سو روپے کا آپ ڈیڑھ لیٹر بیچتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسی روپے میں آپ کا تیار ہو رہا ہے ڈیڑھ سو روپے اسی روپے میں تیار ہو رہا ہے آپ کا ڈیڑھ لیٹر اور آپ ڈیڑھ لیٹر جا کے مارکٹ میں بیچتے ہیں سوہ دو سو روپے کا تو اس میں اچھا خواسہ پروفٹ آ رہا ہے تقریباً ایک سو چالیس روپے جو ہے نا آپ پروفٹ اس میں کما سکتے ہیں اگر آپ ایک لیٹر بیجتے ہیں تو اسی روپے اگر آپ ڈیل لیٹر بیجتے ہیں تو آپ ایک سو چالیس روپے ایک ڈیل لیٹر کی اوپر کما سکتے ہیں اور اگر آپ دس لیٹر ایک دن میں بیجتے ہیں تو چودہ سو روپےہ جو انا آپ کا بنتا ہے پروفٹ اس میں جو انا خرچہ نکال کے اگر آپ دس لیٹر ایک دن میں بیج لیتے ہیں تو چودہ سو روپےہ آپ کا بنتا ہے اور اگر آپ مہینے کا بیشتے ہیں تو آپ حساب لگا لیں خود ہی آپ مجھ سے زیادہ حسابتاب لگانے والے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنا ان کر سکتے ہیں ایک مہینے میں کیونکہ ایک دس لیٹر کے اوپر آپ چودہ سو روپیہ کمارے ہیں اور اگر ایک دن میں دس لیٹر اور اگر تیس دن میں آپ بیشتے ہیں تو آپ کتنا کما سکتے ہیں بلکل چند پیسوں سے اور چھوٹا سا جو ہے نا یہ مطلب بہت پڑائش کے لیے سیٹ اپ بھی نہیں چاہیے آپ گھر میں آرام سے کسی بڑی بالٹی میں یا ٹب میں یہ چیز تیار کر سکتے ہیں اور سروس ٹیشن پہ جا کے یہ بیچ سکتے ہیں ہر جگہ آپ کو پتہ ہے آپ گلی محلوں میں شہروں میں گاؤں میں قصبوں میں جو ہے نا یہ سروس ٹیشن ہر جگہ بنا ہویا آپ لوگ گھریلو استعمال کے لیے بھی خرید سکتے ہیں آپ اگر تیار کرتے ہیں کسی گاؤں میں بیٹھ کے کسی گلی محلے میں تو آپ اردگرد جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ بھی آپ سے خرید کے یہ جو اپنی بائیک یا گاڑی سروس کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی یہ چھوٹا سا کاروبار تھا ایک دوست نے مجھے کہا کہ جی آپ بتائیں ہمیں اس کے بارے میں تو مکمل آپ کو بتا دیا ہے چھوٹا سا کاروبار ہے آپ کر سکتے ہیں اچھا ان کر سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی